اچھا بھئیہ ویسے تو ہماری طرف کو اتنی خاص وارش ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ایتیاتاً جو ہے نا وہ اوپر ایک پلاسٹک ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور آگے سے بھی بانگ دی ہے وہ پچھے سے بھی مبین باندھ رہا ہے اے دیکھو بھئی صحیح ہے یہ دیکھو بھئی اس کے باندھ دی ہے فیلال تاکہ اوپر سے پتوں میں جو پانی رکاو ہے نا وہ نہ ٹپکے اس کے اوپر بھئی اس لئے باندھ دی ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بچھڑا بھی سائٹ ہے باقی دمبوں کو اندر کر دی ہے زینے کے اندر کر دی ہے دمبوں کو تینوں کو تاکہ دمبے کیونکہ نازوک ہوتا ہے پڑا جانور اتنا نازوک نہیں ہوتا اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن مستقل اگر اس پر پانی گرتا رہے گا تو وہ خطرے والی بات ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اور اب ان کو گڑو بھی کھلائیں گے تینوں چاروں کو سب کو اچھا دمبوں کو ہم نے پہلے یہاں کھلا چھوڑ دیا تھا زینے میں اور کھلا چھوڑنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ دو اوپر چلے گا چڑھ کے اور ایک بچارہ پر وہ چیخنے لگا اس لئے فیلال ابھی ان کو یہاں پہ باندھا ہے جھگا ظاہری بات ہے کنجسٹڈ ہے اور اس طرف جو ہے وہ ویسے تو یہاں پہ سارے تار آف ہوئے ہیں ٹھیک ہے پلگ وغیرہ لیکن ابھی لائٹ کی وجہ سے یہ آن کیا ہے نا تو اس لئے اس کو یہاں پہ ان کو نہیں چھوڑا ہے کہ یہاں یہ کہیں تار میں مو نہ مار دیں کرنڈ نہ لگ جل نہ کرے ورنہ یہ جگہ اسپیس ہے ان کے لئے اندر باقی فیلال اسی ویسے یہاں ان کو کر دیا ہے ابھی گڑو وغیرہ کھلا کے گھیلے تو نہیں ہیں ویسے وہ دمبو کے بال بھی بہت موٹے ہوتے ہیں پھر بھی احتیاطا ہم نے ان کو اندر رکھا ہے گڑو وغیرہ کھلا کے ان کو پھر دیکھیں گے اگر بلکل بھی گوندہ باندی نہیں ہوگی ایسا ابھی تو نہیں ہو رہی ہے بارش بلکل ختم ہو جائے گی پھر ان کو دیکھیں گے باہر نکالنے کا کوئی سیٹ اپ کریں گے ورنہ ویسے وہ تقریباً سیٹ ہیں معاملات سک اب کو ایک مطبع دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ما شا اللہ تو ان کو بھی پلاسٹک ڈال دی گئی ہے یہ ہے ہماری گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوینا بتایا تھا یہاں پر ڈھلان ہے تو یہاں پانی ادھر کھڑا نہیں ہوتا ہے پانی نکل جاتا ہے پھر وہاں آگے نکل جاتا ہے یہ سین ہے اور ایک دو پڑوسیوں کے بکرے تھے ایک دو لے گئے اپنے بکرے آگے کہیں ایک بکرہ ہے ہاں پہ کھڑا ہوئے بھی صحیح ہے یہ صورتحال ہے باقی ایسی سچویشن میں آپ لوگ کو بھی مشورہ یہ ہے کہ اپنے جانور کو پول میں نہ باندیں کسی بھی کسیم کے پول میں نہ باندیں کرنٹ وغیرے سے اس سے بچائیں کیونکہ بارش میں اکثر ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں جانور کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں اللہ پاک سب کے جانوروں کی حفاظت فرمائیں یہ ہے بارش رکی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کیونکہ درخ کے نیچے یہ بندہ ہوئے اب درخ کی پتیوں میں پانی سٹور ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گرتا رہتا ہے تو ایسی سچ نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط نہیں ہم نے ڈال دی ہے میں دیکھوں گا ٹاٹ کی بوری ملنے ہی رہی ہے اگر ٹاٹ کی بوری مل جاتی ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے میرے حساب سے ٹاٹ کی بوری جو ہے وہ اپنے اندر ایبزورب کر لیتی ہے پانی کو اور تھوڑا سا ساتھ میں ہوا بھی لگتی رہتی ہے جانور کو پسینہ نہیں ہوتا پلاسٹک میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ ہوا آر پار نہیں ہوتی ہے تو اس وقت سے پسینہ بھی اس کو آئے گا بار بار لیکن پھر بھی یہ ہے تو جتنا اپنے طور پر ہم کر سکتے تو ہم نے کر دیا ہے ترپال بھی یہاں پر نہیں بان سکتے ہیں کیونکہ یہ سامنے ایک دیوار ہے اور کوئی دوسرا سرہ نہیں ہے ترپال کو باننے کا اس لئے ترپال بھی یہاں پر باندہ نہیں جا سکتا ہے باقی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے مٹی دیکھیں آپ لوگ تقریبا ہماری طرف جو ہے وہ اللہ کے گرم سے سوکھی ہوئی ہے کوئی وہ اتنے پرابلم والی مسئلہ لی بات نہیں بقرہ بھی اللہ کے گرم سے جو پڑوسیوں کا ہے وہ بھی ایک دم فٹ فارٹ کھڑا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوبر بھی کپڑا لگا دو یہ آلا گیلا لگ رہا ہے مجھے یہ نزلہ ہاں گیلا ہو رہا ہے یہ پورا گیلا ہو گا ہوا ہے اس کو نا پتہ نہیں کس کا بقرہ ہے برابر والوں کا ہے اس کو اچھے سے دارا نا اور گڑ اس کو بھی کھلا دیں صحیح ہے گڑ ہم نے مغوایا ہے گڑ اس کو بھی کھلا دیں گے آپ لوگ بھی اپنے بکروں کو خاص کر گڑ کھلا دیں اور بروفین اس سائس کے بکرے کو کم سے کم بھی کم سے کم بھی پانچ پانچ سی سی جو ہے نا وہ بروفین پلا دیں تاکہ بخار اگر ہو رہا ہے ہلکا پھلکا بخار ہے تو بخار نہ رہے اور گڑ کھلائیں اور گڑ کھلانے کے بعد ایک مٹھی گڑ اس کو کھلا دیں کافی یہتنے بڑے بکرے کو ایک مٹھی گڑ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہاں قہوہ بھی پلا سکتے ہیں گڑ اجوائن اور میتھی دانے کا قہوہ یہ بھی آپ پلا سکتے ہیں وہ بھی صحیح رہتا ہے دیکھو تھو تھوڑا سا صاف کیا ہے نا تو اب وہ جھڑا کر رہا ہے اپنے آپ کو تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا اور گڑ اجوائن میتھی دانے کا قہوہ بنا کے وہ بھی تینوں گرم انگریڈینٹس ہیں وہ بھی آپ پلائیں اور میں دیکھتا ہوں میں بھی انشاءاللہ اپنے بچڑے کے لیے بھی بنواتا ہوں وہ قہوہ نا جو اس کو انشاءاللہ ہم پلاتے ہیں اس کے علاوہ آگیا گڑ چلو بھئے گڑ آگیا ہے آپ کو گڑ ابھی ہی کھلا کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت تھوڑا سا ہے مبین ٹب میں ڈال کے ہی کھلا دو ایسے خوزی شاید کھا لے گا دیکھا ہے نا ایسے گرا دے گا ہاتھ سے تم ٹب میں ڈال کے کھلا ہو ایسے ختم چھنایا ایسے خواہ رہے ہیں تم نے تو شورٹ مسکرا دیا ہمارا چلو دوارہ لے گا چلو دوارہ لیتے ہیں ابھی تو یہ تو تھوڑا سا ہے اور مانگوالو بھائی بہت تھوڑا سا ہے ہے دو ڈیلے ہیں نہیں دھمبو کو بھی تو دے نا دھمبو کو دے نا دھمبو کو دے نا یہ دیکھو بھئی ماشاءاللہ میٹھا میٹھا ہے کتنے آرام سے مبین بھائی کے ہاتھ سے کھا رہا ہے سکب ماشاءاللہ ابھی قیوہ بھی بنواتے ہیں ان کے لئے گھڑ اجوائن میتھی دانے کا نا وہ بھی پلاتے ہیں مزہ آگیا بھئی سکب کو مزہ آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبین بھائی نے خوب خدمت کری ہے سکب کی اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ محسن نے مبین نے دونوں بچوں نے ہم تو بس اپنے ویڈیوز میں لگے ہوئے ہیں دن رات بھی بنا رہے ہوتے ہیں ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو آرام کر لیتے ہیں لیکن آخر کے اب یہ تین چار دن رہ رہے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا ہاں اچھا ہاں ہاں یہ اچھا ہاں ہاں اچھا ہاں تو زبان تو تمہارے ہاتھ پر خشلی شروع ہو جائی گی کیا نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو چلو بھائی ماشاءاللہ اس پہلے میں نے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے اچھا اس سے میں آیا تھا تو جو مار رہا تھا ہوں جو ٹکر ہے کھانے کے سامنے اچھا 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 میں نے ہاتھ سے دیا تو پھر ہاتھ سے کھایا اچھا لائڈ پیار پر آگیا ہے بھئی ما شا اللہ دوڑا یہ بچا دیئے ویسے آج والا اس نے مانگا یہ گیلا ہو گیا تھا بارش ہوئی تھی نا تو یہ یہاں پر رکھا ہوتا ہے اچھا گیلا ہو گیا تھا اس لئے بچا دیئے اس نے دھوڑا سا اس کو مسوکر ہو رہا ہے ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے دمبو کو بھی کھلا دو یار ہاں وہ آ رہا ہے وہ لے کر آ رہا ہے چلو بھئی دمبو کو بھی کھلا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں جی ہم لوگ اب دمبو کے لئے بھی لے کر آگئے ہیں یہ کافی ہے نہیں یہ تو بہت کم ہے اور ڈالو اور ڈالو ایک ڈیلا ہاں اتنا ایک اس کے لئے کافی اتنا کھائے گا کھائے گا کھائے گا کھائے گا سوچ بچار کر رہا ہے ابھی تو کھائے گا ہے تو ان کو پیس کے کوٹ کے رہنا بڑے گا ہی اسی زیادہ ہے تو نرام ہاں ہے تو نرام ہاں اچھا گھڑ کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جتنا پرانا گھڑ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں جانوروں کے لئے جتنا پرانا ہوگا اتنا گرمائش اس میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک بات اور یہ ہے اس حوالے سے اگر کچھ لوگ حسن بھائی کا حسن پانچو کی جو میں نے اس عوضہ ہوا ایک اور وہ کینسل ہوا براون این وائٹ بچڑے گا اس کی جب میں نے ویڈیو ڈالی اس پر لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مضمل بھائی حسن کو کیوں نہیں گائید کیا کہ یہ مہنگا ہے جانور آپ کو گائید کرنا چاہیے تو آپ کیوں خاموش رہے اس ٹائم پر تو بھائی میں اس وجہ سے خاموش رہا پہلی بات کہ اس سے پہلے ایک سعودہ دو دن پہلے اور ہوا تھا جس کی ہم نے ریکارڈنگ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ڈالی اس کی ویڈیو بغیرہ میں نے اپنے چینل کے اوپر حالانکہ ریکارڈنگ کی تھی لیکن میں نہیں ڈالی وہ بھی سعودہ ہوا تھا حسن کا 77000 کا بچیا تھی براؤن کلر کی اس کا سعودہ ہوا تھا اب وہ سعودہ میں نے کینسل کروایا تھا حسن کا اس بیس کے اوپر کہ وہ مہنگی لگ رہی تھی مجھے 77000 وہ بھی سعودہ حسن نے خود ہی کیا تھا میں جب گیا تو میں نے کہا نہیں مہنگی ہے تو میں نے کینسل کروا دیا تھا اب وہ بچیا پھر دوبارہ ہم لوگ پوچھنے رہے تھے تو وہ بچیا جو ہے وہ سیل ہو چکی تھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم دوسرے بندے کو بیچ کے ایک جاننے والے کو بیچ کے وہی بچیا کم میں لیں گے جاننے والے کو وہی بچیا کم میں اٹھائیں گے پاس چلا وہ بچیا اس نے کسی اور کو بیچ دیا تو اس پر حسن بھائی ناراض ہو گئے تھے کہ وہ اچھی خاصی بچیا ہاتھ سے نکل گئی تو اس وجہ سے بھائی میں دو تین سعودوں میں جہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مہنگا ہے حسن بھائی کو مہنگا ملویا جانور تو وہ میں نے اسی وجہ سے کینسل کروائے لیکن پھر آخر یہ جو سعودہ ہوا اور یہ مجھے تھوڑا سا مہنگا تھوڑا سا مرادی ہے کہ دس ہزار مہنگا لگ رہا تھا مجھے دس ہزار سے زیادہ مہنگا نہیں تھا وہ بچڑا جو چھیتر کا سن لے رہا تھا اگر وہ پینسٹ چھہا سٹھ میں ملتا تو وہ صحیح تھا پینسٹ چھہا سٹھ کے ساب سے بہت بہترین ہو جاتا اور دس ہزار روپیا اوپر دینا قربانی کے جانور میں کوئی اتنی نقصان والی بات نہیں ہے میرا تو یہی مائنڈ سیٹ ہے اگر قربانی کا جانور آپ مہنگا بھی لے لیں تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اتنا زیادہ چیمپین اور ایکسپرٹ نہیں بننا چاہیے قربانی کر رہے ہو نا آپ نے دس ہزار اگر مہنگا خرید لیا کوئی جانور تو آپ کو تو دس ہزار ایکسٹرا کا ثواب ملو ہے نا بیوپاری نے دس ہزار ایکسٹرا کما لیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ نے جو دس ہزار ایکسٹرا دیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ بھاک آپ کو اس کا ثواب نہیں دیں گے کہ بھئی تم نے دس ہزار مہنگا خرید ہے یہ پینس ہزار کی چیز تھی تم نے پچھتر میں کیوں لے لی تو میں تو تمہارا پینس ہزار کا ثواب کاؤنٹ کروں گا ایسا تو نہیں ہے نا تو جب ایسی بات نہیں ہے تو اتنی اتنا ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس لئے میں پھر خاموش تھا کہ بھئی اگر میں اس سودے کو بھی حسن بھائی کو مانا کروں تو کہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے کہ مزمل بھائی جو ہے وہ مزمل بھائی کی ویسے میرا سودہ نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی اور یہ ہی بات میں نے حسن کو بعد میں آف دی کیمرہ بتائی بھی تھی کہ بھئی میں نے اس لئے نہیں بولا حالانکہ میں نے حسن کو اشارہ دیا تھا آپ اس ہی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے حسن اشارہ تن یہ بات بولی تھی کہ جو ہے نا یار تم دیکھ لو ساری چیزیں دیکھ لو مطلب اپنا میں نے اس کو تھوڑا بہت ایک اشارہ دیا تھا اظہار کر دیا تھا کہ یار تھوڑا مجھے اوپر لگ رہا ہے لیکن جب میں نے اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھی کہ یار نہیں وہ خوش ہے سودے میں اور خود سے اس نے سودا کیا ہے وہ مطمئن ہے اور سودے میں داتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب میں چیز یہ ہوتی ہے جہاں جہاں داتوں والا مسئلہ ہوتا ہے نا وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ بندے کو منع کر ہوں اگر ڈاؤٹ فل ہے لازمی میں منع کر ہوں جیسے کہ وہ اظہار بھائی کا جو سودا تھا وہاں میں نے اپنی رائے نہیں دی میں نے بولا بھائی مجھے تو شک لگ رہا ہے ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک ہے تو وہاں میں نے اپنی رائے نہیں دی لیکن جہاں پیسوں والی معاملہ ہے تو وہاں یار اگر دس ہزار روپے ایک بندہ اوپر دے رہے تو اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا رہا کربانی کے معاملے میں نا اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچیں مجھے کتنے لوگوں نے بولا ہر سالی بولتا مجھے کہ میں نے اپنا بچڑہ کیونکہ کہتا ہے بیس ہزار مہنگا لیا ہے کیونکہ کہتا ہے سستہ لیا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی مہنگا لیا میں نے لیا اپنے پیسو سے لیا اور جتنا بھی مہنگا لیا اللہ پاک تو سارے پیسو گی مجھے سواب تو انشاءاللہ دے گا نا یہ چیز ہے تو یہ مائنٹ سیٹ رکھیں کچھ لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ مزمل بھائی آپ کو مشورہ دینا چاہیے تھا ایک دو نے کھایا اور یہ نا مبین وہ کٹا ہوا کھائیں گے ایسے نہیں کھائیں گے دو کو کھلایا مجھے یعنی ہے کہ ایک کو جس کو کھلایا دونوں سے کھلایا نہیں تم اس والے کو کھلا دو اگر تھوڑا سا زیادہ بھی کھالیں تو کوئی دست نہیں لگیں گے پہلے سے چلا وہ ویڈیو میں دیکھ لو پر تم ایک کام کرو پہلے بکرے کو کھلا دو باقی ویڈیو میں دیکھ کے اس کو نہیں کھلایا یہ یہاں پہ کھا رہا تھا میرے خیال سے اس کو نہیں کھلایا ہے باہر وہ بکرہ کھیلا ہے نا بچارہ وہ چیخ رہا ہے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے یہاں پہ بھی گرایا بھائی دیکھو اس نہیں ہے یہ بکرے کو کھلا دو آجا ایک اور لے لو ڈیلا بکرے کے لیے دو لے لو ہاں یہ صحیح ہے ایسے ہاتھ پہ رکھو کھا لے گا ایسے ہاتھ پہ رکھو کھا لے گا اپراہ دو بھائی دیکھو کھلا جو سکا لے گا ایسا تھا بھی رسی میں اس کا پاؤں فسگیا تھا بچارے گا چلو بھئی شکر ہے کیا یہ ترپال آگیا ہے چلو بھئی یہ بہترین ہوگیا ہے ترپال آگیا ہے کیونکہ انہوں نے آجے گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنی وہ تھیلی پھار دی ہے تو یہ تجربہ تو ناکامیاب رہا اب ترپال بانتے ہیں انشاءاللہ مبین یہ ستلی بھی ہٹاو چلو 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 بس پھیک دو یہ بھئی انشاءاللہ ترپال سے یہ ہے کہ ساری محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ ترپال مل گیا ہے اور دمبے بھی پھر بھار لی آئیں گے ترپال بانت کے اندر تنگ ہو رہے ہیں یہ سین تھوڑا سا اچھا ہو گیا اللہ کا شکر ہے اس کو سوکھے کپڑے سے ہم نے تو سافت کیا ہے ساف لیکن ابھی بھی ہلکا بھلکا گیلہ ہے سوکھا کپڑا ہو گیا ہمارا کپڑا بھی گیلہ ہو گیا اس کو ساف کر دو گڑ کھلا دیے تاکہ نزلہ نہ آئے نزلہ نہ لگے سالو اب ترپال اس کے لئے تو الیدہ سے ایک اور ویڈیو بنانے پڑے گی یہ ویڈیو اتی لیندی ہو گئی ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ترپال لگاتے ہوئے اور ویڈیو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کٹل مارکٹ کراسی کو کر دیں ساکب تم نے تو جو ہے نا وہ اچھا ہے نو بھائی بارہ کا کافی ہے کافی ہے نہیں ہو جائے گا پورے پر آ جائے گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں درخت کا تنہ ہے تو کیسے لگائیں گے یہ ایک وہ ہے